میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی پہلے کے بزرگ کے ہوتے تھے وہ کس قدر اللہ سے دھرتے ہوتے تھے اور ہر بات میں انہیں اللہ کے خوف کے پیڑوں مل جاتے تھے چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ شمع جمعی رات انہیں بدھ کو رات کو ان کا چھوٹا جو بچہ تھا وہ بڑا بے قرار تھا اور رو رہا تھا اور ہائے ہائے کر رہا تھا ان کا دل شفقت سے بھڑایا بیٹے کیا باتیں سو نہیں رہے رو کیوں رہے ہو اور یہ آہیں کیسی ہیں جا کہی پیٹ وغیرہ میں درد ہو رہا ہے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے طبیعت صحیح نہیں ہے تو اس نے روتے رکا ابباجان مجھے درد تو کہیں نہیں ہو رہا مگر مجھے یہ غم کیم نہیں رہنے دے رہا کل جمعی رات ہے اور جمعی رات کو ہمارے استاد صاحب پورے ہفتے کا سبق سنتے ہیں اور مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ کل اگر میں اپنے استاد کو سبق نہیں سنا سکا تو استاد صاحب میری بہت پتائی لگائیں گے اور مجھے چھڑیاں ماریں گے اور اسی خوف سے ابباجان میری نیند اڑی جا رہی ہے وہ بزرگ جو تھے انہوں نے اس میں سے نصیت پکی اپنے لیے مہمتہ رہے اس بچے کو اپنے استاد کا اتنا خوف ہے اور مجھ گناہگار کو پروردگار کا کوئی خوف ہی نہیں یہ آٹھ دن کے حساب کی دار سے ڈر رہا ہے کہ آٹھ دن کے اسماق اگر نہیں سنا سکوں گا تو استاد پٹائی لگائے گا اور میں پوری عمر کے حساب سے غافل ہوں کل قیامت کا روم ہوگا سورج سوا میل پر ہوگا زمین تامے کی ہوگی اور لوگ پسینے میں ڈھمکیاں کھا رہے ہوں گے یہ آج سے زبان لٹک رہی ہوگی ایسے میں پھر کچھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا میں اس قیامت کے ہولدان حساب کتاب سے بے خبر ہوں یہ بچہ صرف ایک ہفتے کے استاد کے اتناس نا سنان سکنے کے خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہی سنائی دے لیکن اس خوف کے وجہ سے اس کی نیند اڑ گئی یہ رو رہا ہے اور افسوس کہ مجھے اتنا طویل اور شدید و مدید حساب دینا ہے اور پھر بھی میں گھوڑے بیچ کے راست پر سو جاتا ہوں میرے بھائیو سوچو اتنا بڑا حساب دینے کے باوجود ہمیں ایسی گیری نہیں راتی ہے کہ ہماری فجر تک نکل جاتی ہے آپ سوچئے اور واقعی ہم دیکھیں رہے آج اسکول کالیج یونیورسٹی کی تعلیم اور اس کے حساب کتاب اس کے امتیان کی اتنی فکر ہے اتنی فکر ہے مہینوں سے ہمارے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ امتیان سر پر ہے امتیان سر پر اور کئی ایسے ہمارے بھائی ہوں گے چونکہ وہ امتیان سر پر ہے بھی اب اجتماع میں وہ نہیں آتے ہوں گے مجھے کہتے ہیں کہ ہم جی امتیان کے بات سے آئیں گے ابھی نہیں ہمارا امتیان سر پر ہے یعنی اسی معمولی سی امتیانیہ کے لیے چھوٹی دی امتیانیہ ہے مطلب اگر جوڑی دی میند کریں ابھی کہنے ہم ہو سکتا ہے اس کے لیے دین کی کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں دین سیکھیں نہ سیکھیں علم دین حاصل کریں نہ کریں نماز ملے نہ ملے فجر ملے نہ ملے سنتیں سیکھنے کو بلے نہ ملے امتیان سر پر میں یہی کہا کر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے تعلیم علم پر امتیان کا آتیب سوار ہوتا بھوت چڑا ہوتا ہے خدا کی قسم اس کی ان فکروں کا ایک قلیل حصہ ہمیں نصیب ہو جائے اور وہ قلیل حصہ ہم آخرت کے امتیان کی فکر میں گزاریں اس تعلیم علم کو امتیان کی بڑی فکر ہوتی ہے لیکن افسوس ہمیں حقیقی امتیان میں کوئی فکر نہیں ہو اس امتیان میں چوری نقل سب چلتا ہے رشوت بھی چلتی ہے بہت کچھ آپ کو ودا چلتا ہے لیکن اس امتیان میں کچھ نہیں چلے گا بہت کچھ نہیں